بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی کا بڑا عجیب سوال ہے میں نہ مرد ہوں بیوی شہمسری نہیں کر سکتا کیا بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو ہاتھ سے فارغ کرنا ٹھیک ہے یا اس کی مشذری کرنا اس کی شرمگاہ کو چومنا یہ کیا ہے جائز ہے یہ نجائز ہے آپ نے تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھنا ہے کہ مسئلہ ہے کیا حاصل میں اگر شوہر نامرد ہے بیوی کی خواہش پوری نہیں کر سکتا اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے تفصیل کچھ اس طرح ہے اگر عورت نے جب شادی کی تھی نکاح کیا تھا نکاح سے پہلے عورت کو نہیں پتا تھا کہ یہ امدہ نامرد ہے کوئی علم نہیں تھا جب شادی ہوئی شادی کے بعد پتا چاہے تو نامرد ہے پھر عورت کوئی اختیار ہے کہ وہ اس سے راستے الگ کر لے اول تو یہ ہے کہ وہ اس سے طلاق لے لے اور اس مرد کو چاہیے کہ خدا کے لیے اس وقت تک شادی مت کرے جب تک آپ پروپر ٹھیک نہیں ہوں گے میں تھوڑے سی اس پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپنا مرد ہیں آپ شادی نہیں کرتے کسی کو نہیں پتا کہ بھئی آپنا مرد ہیں آپ شادی نہ کریں جب آپ شادی کر چکے ہیں تو آپ یہ ذہن سے بات نکال دیں کہ میں بیوی سے یہ کہوں گا کہ آپ کسی کو گھر میں نہ بتائیں اور میں آپ کے ہر خواہش پوری کروں گا آپ نے میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا یہ انتہائی بغیرتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نامرد ہیں اور آپ کی بیوی کسی کو نہ بتائیں اور یہ عورت پر بھی سرسر ظلم ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر جیسے جراسیم رکھے ہیں ویسے عورتوں کے در بھی جراسیم رکھے ہیں بہت سارے خواتین کے مجھے ایسے میسیجز موصول ہوتے ہیں بیچارے وہ مشقت والے زندگی گزار رہی ہوتی ہیں پریشانی والے زندگی گزار رہی ہوتی ہیں اور ماں باپ بھی کہتے ہیں گزارا کرو اور شوہر بھی ایسا نکمہ ہوتا ہے وہ بھی علاجی نہیں کرواتا تو اس مسئلہ کا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کا شوہر نامرد ہے اور آپ کو پتہ نہیں تھا شادی سے پہلے تو آپ اس سے علاجی اختیار کر لیں اور خدا کیلئے پھر میں کہنا چاہتا ہوں مردوں سے اب جب تک آپ کو ٹھیک نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نکالا کریں دوسرے پر آپ دیکھیں اس دور کے اندر کوئی کام مشکل نہیں ہے ہر چیز کا علاج موجود ہے ہم نے بہت سار لوگوں کو دیکھا ہے جو انہوں نے بتایا کہ ہم نامرد تھے دوائی کھلے نے ٹھیک کر دیا آپ اپنا اچھا سا کہیں علاج کروائے جا کر تو سب سے پہلے آپ نے علاج کروانا ہے اپنا اگر آپ علاج کروانا سے ٹھیک نہیں ہو سکتے آپ بہت علاج کروالی ہے لیکن آپ کو اس بات کی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے بیوی کے خواہش زبان لگا کر اس کے ساتھ اس کو امبھاریں اور پھر اس کی مشدری کریں تو اس کا حل نہیں ہے یہ تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ اصالی سے اس کو طلاق دے دیں بھائی آپ نے زندگی کے اور گزارے فغیر کب تک آپ یہ کام کرتے رہیں گے اگر میں کہہ تو جائز ہے شریعت کے ذریعے جائز ہے تو کب تک کرتے رہیں گے تمہارا شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ یہ کام کریں ہم ٹھیک ہے ہاں وہ الگ بات ہے بیوی کی خواہشات کو بھارنے کے لیے تھوڑے در کے لیے اس کے ساتھ شرم گستے کھیلنا وہ ایک الگ بات ہے لیکن مستقل طور پر یہ کام کرنا یہ بالکل ٹھیک کام نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ لا مرد ہیں علاج کروائے اگر علاج نہیں ہے بیوی رہنا چاہے آپ کے ساتھ تو سو بیس بھی لے رہے اگر نہیں رہنا چاہتی تو آپ اس کو طلاق دیتی جائے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیجئے وہ کئی اور نکاح کریں اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اور اللہ ترہا خود بخود کو ان کو دستہ بنا دیتے ہیں دعا پر یاد رکھی ترین کو سبسکرائب کی دی السلام علیکم ورحمت اللہ